اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معنی الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم تمام طریف اللہ تعالی جلہ مجدہو الكریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد واقعاتِ کرب و بلا کے پس منظر میں کچھ باتیں کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق کے کچھ پہلو انوانے گفتگو رہیں گے اہلِ بیعت کا پیار فرائضِ دین میں سے ہے صحابہ کی محبت فرائضِ دین میں سے ہے اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے حاج کرنا فرض ہے زکاة دینا فرض ہے استطاعت ہو تو حاج کرنا فرض ہے اسی طرح ابو بکرِ صدیق سے پیار کرنا بھی فرض ہے جنابِ عمر سے محبت کرنا بھی فرض ہے حضرتِ عثمان کی عقیدت بھی فرض ہے اور نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومین ہے اور فرمایا بوزو علی نفاق اس کے سینے میں علی کا بوزو وہ منافق ہے وہ منافق ہے جس کو نبی پاک منافق کہیں منافق ہے کہ نہیں ذکرو علی عبادہ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنے ابھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں اخلاق مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے یہ اس کا پتے ہیں پھول ہیں لیکن نبی پاک کی غلامی حضور کی محبت صحابہ اور اہلِ بیعت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں نہ پھل آتے ہیں نہ ٹہنیوں پر کوئی پتہ آتا ہے جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں محبت کا جوش مارنا محبت کا جوش مارنا پیار کا بڑھنا طبیعت میں ذوق پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے حضرت فاطمہ تظہرہ کا ذکر ہو اور وجود کے رونٹے کھڑے ہو جائیں طبیعت پہ کیف تاری ہو جائے سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے یہ ایمان کی علامت ہے انسان کے وجود پر اثر ہو لیکن جو آدمی کچھی کچھی باتیں کرے کمزور 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 کانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے اہلِ بیعت ہی اصل تھے سارا کچھ وہی تھے سیابہ بس وہ بھئی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں جس ابوبکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور غسین کو تلواریں دے کہ حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں یاد رکھو ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی دس محرم کوئی آئے گی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پاکے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کچھ چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی صحابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلِ بیعتِ نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹکوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹکوٹ بھی پہنٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ہے ایک دن ازار مسلمان کر دیا ہے پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو ازار اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیادہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم ہوں ابا چھوڑ دو بات دلیلو دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داریہ یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی چاہیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جررت کر جررت ہماری جررت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جررت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جررت کار کر دلیری کر جررت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کار کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تج جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواصہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تا کس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواصہ ہے اور فرمائے اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو کون کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی راکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی بلکل داڑی مڑا کے ننگا سر کر کے ممروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانوالے ہیں اور اگر بی بی آج شاہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوالی ہیں مولا علی شیرِ خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پیمان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے ہیں اور کافر کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا یہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بات والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعہ والے دن فرمایا مجھے پہچانے تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نوازے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ ایک خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جاری اللہم صلی علی محمد وعالی تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن سعید بھی پڑھتا تھا تو بھولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسن ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمان غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے عسین ابن علی بھاگی تھے وہ شخص اس کی نماز ملے گا حج زکاة دیکھا جائے گا آؤ قرآن مجید سورہ شورہ آیت نمبر تئیس گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں کیا ذرائع آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کرویا ہے صحابہ اکبار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بھولو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کہا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لائے کریں گے قبول کر لیں محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سیئے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے اللہ الموگدت فی القربہ تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یا قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرمائے ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کا ان کا عدب کرنا جنابِ علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائز دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں پر تو میں کہا جیڑے بن گئے نا اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو عدب کر جیڑے بن گئے نہیں اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمر الدین سے آلوی رحمت اللہ تعالی دو بندے خاجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو بتا تھا کہ خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا جب ارس ہوتا ہے نا بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے تو دوست بندے آگئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے فرار دونوں تانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنائے خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا عدب کرتے ہیں سید نہ بن جائے بن بھی جاتے ہیں نا لوگ سید نہ بن جائے ٹھیک ہجی بن جاؤ بن گئے سید خاجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں تو خاجہ صاحب اس طرح دھوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی دھوڑ کے آئے شیخ الاسلام خاجہ صاحب نے ہاتھ چومے نظرانہ دیا دو تین تھیلے بھر کے دیئے لنگر کے جب وہ جانے لگے نا تو خاجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے جہاں انہوں نے سیدوں نے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے ان کو روانہ کیا ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک نہ دروازہ نہ گاڑی آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے سمجھ نہیں آئی تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے یہاں تک عدب کرنا ضروری تھا یہاں تم سید بنے تھے یہاں تک عدب کرنا پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے عدب کروں جہاں تک تم سید ہو وہاں تک عدب کرنا اور میرے آلہ حضرت نے عقیدہ دیا کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی میاں صاحب سے کہا حضور عدب کرتا کون ہے سارے تو عدب کرتے نہیں تو میں دور دے نہ جاتا آپ پرانے محدثین نے پوچھتا یہ کشمیر میں میاں محمد بخص صاحب سے پوچھ لیتے حضور عدب کرتا کون ہے تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلہ نال جے نیکی کریے کنا نال ہے اصلہ نال جے نیکی کریے تیو نسلہ تاک نہیں پول دے ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تیو پھول کر نیا نال تول دے بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا کردار کا خاندان کا اصل وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہلِ بیتِ نبوت کا بھی انقادب کریں سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک نے خطبہِ خجت الودا دیا لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ عجزقات سے آگے نہ جاؤ حضور نے خطبہ دیا فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہ ہی تمہارے پاس نہیں آئے یا رسول اللہ کون کون سی فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دیکھے جا رہا ہوں دوسرا اپنا خاندان دیکھے جا رہا ہوں ان کو تھام کے رکھنا گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام سنو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا یہ بھی ترمیزی کی حدیث ہے کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نہ حضور سے باپ چھیڑی نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا جب وہ بات میں نے کرنی چرو کی تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی بکل جس کو مارتے ہیں کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کروئی جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میرے موہ سے نکلتا کچھ اور تھا تو سرکار سمجھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بات آ جاؤ لیکن یہ نہیں آ رہا ہے کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا ایک بگل سے امام حسن نکلے دوسرے سے امام حسن نکلے یہاں بھی ملہ پریشان ہے بڑی ٹینشن میں ہے کہتا ہے ہر نانا یہ اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہے تو میں نے کہا بے وکوف یہ عام نانا نہیں یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فرمایا میرے معبول اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے ہی ہو رہا تھا فرماتے ہیں جب نبی پاک کی ببلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی نور دیکھا اور جیسے بندہ کی جیسے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتانی رہا ہوتا آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینג ویج اس کی باڈی لینگ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ تاری ہے تو معبول فرمانے لگے عسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور فرمایا عسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے ان سے جو پیار نہ کرے گا مصاحب ایمان ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا سینکڑوں سال بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سید صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے بتا چلے گا تو سیدہ دی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دون واقعوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کچھ دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائیا پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی ہیں یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگر ہے لیکن چونکہ میں غیر بوس لی مجھے سلیکیں نہیں آتے جیسا تیسا اب یوں نہ اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا پر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سے جی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہا پیچھے ہٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی اگر تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تُو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہمجھا دوڑ جا صویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیے ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میرے بانی کر کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب تُو دیکھ داک کے آیا جا دھر جا کہنے لگا نہیں میرے بانی کر دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سبر گئے ہیں وہ جن نظارے تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر آلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے رو کس رہ کام پتے صفیر آتے روم کے ملنے کے لئے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر ابباجی اندر آ جاؤں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آ گئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا نفذ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے ابباجی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے جائے امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیجرنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں جناب عمر فاروق دوڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر ہے کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے ارض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اونچ رایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کنارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر عمر تو نا ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق آزم سے کہا خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیع شروع شروع میں بتا نہیں کیا بات ہے امام حسین کے دل پر کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانے کا میمبر ہے تو حضرت تیسے گیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جائے اتر میرے نانے کا میمبر ہے جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے اپنے نانے کے میمبر پر بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شہدادے میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میمبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے میمبر پر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جب رہتا ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں یار کتنی بے شرمی کی بات ہے لوگ امام حسین کو باغی کہیں وہ حضرت امام اعظم اقبال میں بیٹھے تھے شاگرد ساتھ تھے تو کتابیں بکری ہوئی تھی کچھ لکھا جا رہا تھا بکری ہوئی تھی کتابیں امام محمد بھی بیٹھے تھے امام ابو یوسف کئی اور شاگرد بیٹھے تھے تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے کتابیں بکری ہیں صفح بکریں بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے تو گیند اچھالک باغ میں آئی تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا کتابیں ساری پھر بکر گئیں جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں کچھ صفح بھی گر گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا امام صاحب بیٹھ گئے پھر آیا گیند گری آ کے باغ میں پھر بچہ لینے آیا وہی بچہ امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے وہ کئی بار آیا جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے جلد بات ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح تو ایک شاگرد بول پڑے کہنے لے کہ حضور وہ تو بچہ ہے سو دفعہ آئے گا اب سو دفعہ کھڑے ہوں گے فرمایا تو سو کی بات کرتا ہے یہ ہزار دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہوگے فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں میرے استاد کا پوتا ہے تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں اگر استاد کے پوتے کا یہ عدب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نوازے کا کیا عدب ہے رسول اللہ صلی اللہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زین اب ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو عورتیں سبر کا پہاڑ بن جائے اس طرح شہادت امہ ہم وہ والی لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے میرے سے حوالہ دیکھے میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ خود کے نا امام حسین نے تو خندق خودی خندق خود نا عرب کا رواج تھا مدینہ میں بھی خندق خودی گئی اس کا نام ہی جنگ خندق تو خندق خود کے نا آگ جلائی جاتی تھی یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق خود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے یہاں جلال ہی ہے تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے یہ لفظ امام حسین نے کہے میں تین کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے تین کتب سے اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں شنکرہ سال پرانی جب کہنا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیار الجھا گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا یہ حسین ابن علی ہے یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجے ابھی کٹھی ہو جاتے یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے اور سنو اگر جناد اسمائل کے لیے دنبا ہو سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جیاد کو اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے وہ اپنی پسند پہ تھے کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے اور کوئی کوئی شخص ایسی بات یہاں تو تماشا لگ گیا ہے تماشا لگ گیا ہے ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو دو شدادوں کی جانگ تھی انہیں بھی شرم نہیں آتی اور ایک میبروں پہ چڑے ہوئے ہیں چیرے پہ داڑی کوئی نہیں سارے پہ ٹوپی کوئی نہیں بازاری سانداز ہے کبھی دھوڑتے ادھر جاتے ہیں کبھی بھاگتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہنچا بولنا پیروں پہ کھڑا ہونا دا یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات یہ لوگ بیان کریں گے بیبیوں کے مسائب پڑھ رہا ہوں وہ اور بیبیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں وہاں بیلہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بھتیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں درتی مید کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ہے بیبیاں لیکن حضرت جناب زینب نے پتا کیا دیکھا تھا وہ سننا درہ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیدے پہ چڑھایا گیا تھا اور وہ بیبیوں کے سامنے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھیک دیا جائے نا ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دور جائیں گے بلکہ ہاتھ تو دور رہا کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھیکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دور جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا لہ یزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام مسحین کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہیں جو سیدنا امام مسحین کے بارے میں بات کرے گا زبانے کھینچیں گے اس کی جو صحبہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بیعتبی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بیعتبی نہیں پھیلا رہے ہو سنو جب اس نے بیعتبی کی تو سیدہ زینب چوپنی رہی بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَا بیعبی کل خائی اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو گئے اور تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا تیرے اوپر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑے جائیں گے تو لوگ میرے ہنسیل کے نام کے خطبے پڑیں گے فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا سنو سنو اب اللہ میں دکھاؤں گا کہہ جائے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگا ہے یہ تو علی کی آواز ہے علی آگا ہے جبرین امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے کہنے لگے علی آگا ہے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کچھ زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی یزید کے محل کامتے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ہائے پانی ان کا مزاد ہی نہیں تھے بلکہ وہ دلیر لوگ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے یزید آیا دربار میں جب یہ سارا کافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ یوں یوں چلتی ہیں شور ہوتا ہے پیچھے اس زمانے میں کہا جاتا تھا باہ دباہ ملاحظہ ہوشہ پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ نارے لگنے لگے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے دیکھ یہ میرے باپ دادا کنارے دیکھ میرے باپ کنارے تیرے کنارے ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشقی جامعہ مسجد میں زور کی اضال ہو گئی اور جب موزل نے کہا اشاد انہ محمد الرسول اللہ تو امام زین العابدین اس کا آت پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کنارے لگ رہے ہیں اگر تیرا ہے تو بتا یہ میرے نانا کنارے ہیں اور فرمایا تیرے باپ کے دو ڈائیسہ لگیں گے میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے میرے نانے کنارے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے میرے بھائی یاد رکھو دلیری حمد پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے دوسرا ان کی حمد ان کا مقام دلیری کرنا ہے ان کا کام حمد کرنا ہے ان کا کام ڈک جانا ہے کمزوری دکھانا اہلِ بیعت کا طریقہ ہوتی ہے حضرتِ عباس کے بازووں میں درد ہوتی ہے جنابِ زینب پھر پریشان ہوتی ہے کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے جو چونکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تارتا ہے وہ یزید کے طریقے پر عمل کرتا ہے یہ دلائن ہے آپ سوچ لیں اندازہ کر لیں کہ ہم نے کسی جماعت میں کھڑے ہونا ہے اس لئے گند سارا نکالیں امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی لوگ پر بھی جاری رہی ہے اس لئے آج کم از کم کم از کم دس نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے کو فرض نہیں کم از کم کم از کم کم از کم تین دفعہ صورت یاسن کی تلاوت آئے ضروری ہے امام حسین کے لئے کریں گے انشاءاللہ اگر وہ نیزے کی نوک پر پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھی سکتے ہیں تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ